ماملے کو لے کر جو سنوائی سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہے وہ کل سے کسی بھی دن یہ کیس لگ سکتا ہے جمہو کشمیر سیبل سوسائیٹی کارڈنیشن کمیٹی کی طرف سے براہ راست بات کر رہا ہوں آپ کی مادیم سے کہ آپ کی گورمنٹ کی جمہو کشمیر کی سٹیٹ کو اور چونکہ آپ ہماری کانسٹیوشن کے رکھوالے ہیں آپ پر فرض آئید بنتا ہے کہ جس طرح ہم وہاں پر سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کی آپ کی ایڈمیسٹریشن کی کیا تیاری ہے تھرٹی فائیو اے کو اور تھری سیونٹی کو پرٹٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اس کے لیے ہم نے آپ سے بحیثیتی سیبل سوسائیٹی میمران جمہو کشمیر اللہ داکھ کے ہم نے آپ سے خصوصاً ٹائم مانگا ہے اسی بارے میں کہ ہم آپ سے جانکاری حاصل کر لیں کہ آپ کی سرکار کی یہ آج کا معاملہ تھا جو ہم نے عوام کی طرف سے اٹھایا ہے اور دوسری بات وہ یہ کہ جس طریقے سے یہاں پر آئندہ کی لیجسلیٹر کی بات ہو رہی ہے آج ہم سب پر یہ فرض آئد بنتا ہے چونکہ آپ دیکھئے جمہو کشمیر کا جو ایمیلے ہے جو لیجسلیٹر ہے اسی نے آج تک جو بھی یہاں پہ خرابی ہوئی ہے پینتیسے کے لیے تین سو ستھر کے لیے ترونجہ سے لے کر ابھی تک جمہو کشمیر کانسٹیوشن کے ساتھ جو بھی کھلوارڈ ہوا ہے وہ ہمارے ہی ایمیلے کے تھو ہوا ہے سو آج دوبارہ جب ہم ایسے نمائندے منتقب کرنے جا رہے ہیں پرک کر اس کی ہسٹری کیا ہے اس نے کیا کیا ہے اور ایسے لوگوں کو ہم کو بالکل سامنے نہیں آنے دینا ہے جن کی چھبی خراب ہیں یا جنہوں نے کام دنگ سے نہیں چلایا ہے سو کھلوارڈ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ پینتیسے پر یا تین سو ستر پر اس پر روک لگا دی جائے گی یہ کام ہمارا ہے اور سو سو سائٹی اس کام کو بکر میدان میں سامنے آ رہی ہے